ایک بندہ تھا وہ سلمہ کا بڑا شوکین تھا اور اسے گول فنگر بہت اچھی لگتی وہ ایک دن سلمہ دیکھ کے گول فنگر چباتا چباتا آ رہا تھا تو دو بندے ایک دکان تے ایک بندہ چیزیں خرید رہا تھا ان دونوں نے دکھا وہ چھوک ان نے سمجھا کہ یہ بوت ہے وہ دونوں چھپ گئے نا دکان کے اندر اگلے دن وہ بندہ اپنے دوست کو تو کے ساتھ چبوترے پہ گیا چبوترے پہ کیا ہوا جی اس نے بولا آج کی کیا خبر ہے ان نے بتایا ایسے بوت ہے اس نے بولا ابھی ہم کے گومر بہت کا سائے آگے ان نے بولا ہاں اس نے بولا ابھی دیکھنا میں آج رات کو اسے کیسے بکھاؤں گا اگلے دن بھی یہ ہوا ہے نا تو اس نے سمجھا کہ یہ مجھے بوت سمجھتے ہیں نا تو اس نے پھر وہ اسے اس نے پھر کیا کیا نا اسے پیاز بھی اچھا لگتا تھا تھوڑے دن بعد پیاز بہت مہنگا ہو گیا ایک بوٹل بار ایک لیٹر کی بوٹل بار کے ایک لاکھ رپے کلو ہوتا ہے کلو ہو جاتا ہے نا پیاز وہ کیا کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے ابھی پیاز کے بغیر میں رہ نہیں سکتا وہ کیا بولتا ہے میں چوری کروں گا تو وہ پھر کیا کرتا ہے جی اپنی گول فنگر لگا کے گھر گھر کے سامنے جا کے کر کے ڈرہ کے لوگوں کو کنجھ سے پیاز لیتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے جی تو جی کیا ہوا وہ ڈرہ ڈرہ کے لینے لگا تو کیا ہوا جی ایک دن ایسا ہوا وہ اسے والا میں ابھی اس کے پاس گول فنگر ہتم ہو گئی تھی تو وہ ذاپے کی ہوتی ہیں تو اس نے کیا کیا تھوڑا سا پیاز چوری کیا نا سے بیچ کے پیسے اور لے کے اور گول فنگر خریدے تو اس نے چھرانے کی کوشش کی نا گیا جی تو کیا ہوا وہ چھرانے کی کوشش میں وہ گیا ایک گھر کے اندر خوشا اور وہاں سے پیاز اسے ملا وہ بہت خوش ہوا اس نے اوپر پیاز کے اوپر پڑے لوئے کے پنجرے کو اٹھایا ہی تو گھر میں لال بٹی چلی اور سائرن بجھنے لگا سارا گھر کے لوگ باہر نکل کے اس کے پیچھے پڑے ایک جگہ پولیس آ رہی تھی چوروں کو پکڑنے کے لیے آگے چور گاؤں میں بہت تھے نا ان کے تلاشیلے نے وہ آگے اس کے چیپ کے ساتھ ٹکرا اور وہ گریا نا تو لوگوں نے اسے نام بہت مارا نا پھر بعد میں پولیس اسے عرشت کر کے لے گئی اسے کیا زبق ملتے ہیں چوری کبھی نہیں کرنی چاہی